جگر کرولی میں حافظ وسیع احمد صاحب کی ورسی کے موقع پر حضرت مولانا رئیس اشرف صاحب نے بیان کیا اس پروگرام میں یکامی لوگ بڑی تعداد میں شامل رہے اس میں نان صاحب شہید علی صاحب و سسمائل خان صاحب نے اپنے کلام پیش کیے وہاں سے کل شریف ہوا دعا حضرت مولانا رئیس اشرف صحب نے کرائی وشش کر اپنے بیان میں انہوں نے صدقہ شریعہ کے بارے میں بتایا جیسے نیک اولاد اپنے کوئی پل جیسے نیک اولاد آپ نے کوئی پل بنوایا مجزد بنوایا کبرستان بنوایا آدھی کا خواب بننے کے بعد بھی عزداری رہتا ہے سمارٹ ساون مجزد بنوایا کبرستان بنوایا مجزد بنوایا کبرستان بنوایا مجزد بنوایا مجажہ دیشتان بنوایا کبرستان بنوایا ودنے کے بعد بھی عزداری رہی حضرت کس کی آگا کنتا ہے یہ آج جناب حافظ قاری محمد وسیعہ صاحب اشرفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سالانہ برسی کی محفل تھی ان کا آج عرص تھا حافظ قاری وسیعہ صاحب اشرفی کا وہ اچھے حافظ قاری تھے ماشاءاللہ مشرے سال ان کا وصال ہو گیا ان کا آج عرص کی محفل تھی ہے جس میں یہاں کافی علماء اکرام حفاظ قرآن لاتخا شہراء اکرام تشریف فرما ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت قرآنہ قاری رفاقہ صاحب حضرت مولانا قاری محبوب صاحب حضرت مولانا اکبر علی صاحب حضرت مولانا حافظ قاری ناظر رفاقہ صاحب حافظ قاری حضرت مولانا زندہ مزیع صاحب عابد شمس الدین صاحب جو دلامت مولانا یہ تھے اور محسن علماء اکرام وفاظ قرآنہ پشیف فرما ہے کیا پروغنام رکھا ہے کیونکہ عرص کی قرآنہ سلسلے میں سلانہ ہوتی ہی محفلتی ہی حافظ قاری ناظر رفاقہ نظر نیاز کی یہاں نظر بھی پیش کی گئی الحمدللہ یہاں نظر پیش کی گئی ہے اب اس کے بعد میں باہذر تناول ہے جو لنگر ہے تو یہاں لوگ تناول فرمائیں گے اور کافی تعداد میں لوگ شریک ہیں الحمدللہ ان کے نام کا حسال سباب کیا گیا ہے اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ خدا بندی عالم راب حافظ رسیم صاحب نے جس طرح اچھی زندگی گزاری ہے وہ کو توفیق رفیق عطا برمائے کہ لوگ حافظ قرآن بنتے رہے اور قرآن باگ رب ناظر مبارک میں سناتے رہے تاکہ ان کی بھی محفل مرقب ہوتی رہے اور اس کی سرانہ محفل ہوتی رہے اس محفلوں سے ایک فائدہ یہ پہنچتا ہے ایک تو آباس میں سب کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں نظر و نظر پیش کی جاتی ہیں اور مسائل کی معلومات ہو جاتی ہیں آباس میں پیار محفت خلوص میں پڑا ہوتا ہے لہذا یہ محفل پاک مرقب کی گئی ہے حافظ رسیم صاحب کی الحمدللہ پوری آب و طاق کے ساتھ پورے شان کے ساتھ یہ عرص کی نظر منقل کی گئی اور اب حالے میں درہا شروع ہوگا ایسا رہا پروگرام کتنے لوگوں نے شروع کم سے کم چار سو پانچ سو لوگ سب اللہ یہاں موجود ہیں اور شروع میں اثر کی نماز زہر کی نماز کے بعد سے قرآن خانی ہو رہی تھی بعد نماز زہر قرآن خانی کا سلسلہ جاری رہا اثر تک بعد نماز اثر سلے کے مغرب تک ناد خانی کا محفل ہوتی رہی ناد خانی کے محفل ہوئی مغرب کے بعد مغرب سے اشار تک بھی ناد خانی کے محفل چلی ناد خانی ہوئی اور یہاں حضرت مولانا قاری رفاقہ صاحب کی تقریر ہوئی ماشاءاللہ بہت شاندار جناب نام بھی یاد میں آ رہا ہے مجھے سامی حضرات نشیف فرمہ ہے غلاب محمد صاحب سب کے نام یاد مجھے نہیں آ رہا ہے تابی تعداد میں الحمدللہ ہمارے چوگیتن خان کے نئی سوٹ کے کونہ مول پڑا کے تہتیلی سکول کے یہاں جگر کالونی کے کامی دور دور کے ان کے تعلق کے لوگ حافظ مسیح مصدف سے جو محبت رکھے ہیں وہ سبھی لوگ الحمدللہ یہاں موجود ہیں اور تشریف رائے ہیں اور آپ سب انشاءاللہ خانے میں شکر فرمائیں گے آپ سے بھی گزاری ہیں کہ آپ کی خانے میں شریف